بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ صلی اللہ رسول اللہ الرحیم آج میں کچھ اپنی آپ بھی چیز جناوں گا میں ابھی بولا صاحب کسی واقعی سے نہیں ملتا تھا ابھی بولا صاحب میرے ساتھ حجر محض انہوں نے دس سال گزارے تھے تو اکثر ہم ختم پاک باداموں پہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنے بیٹھتے تو میں دیکھتا کہ اپنے برزق میں میں دیکھتا کہ وہ عالمِ مثال کھل گیا ہے اور اپنے آسمان میرے سر پہ آ گیا ہے اور چاند ستارے چمک رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا اور میں حیران ہوتا کہ آج کل کے زمانے میں بھی اللہ کے بزرگوں کا کمال ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے حالانکہ لوگوں کا آج کا روحانیت پر زیادہ یقین نہیں ہے تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا میں کسی سے ملتا نہیں تھا سوائے معرفت کی کتابیں میں پڑھتا تھا اور اپنے تصور پر تصور میرا بلکل یعنی میرے شوق تھا اور میں اس پہ بے انتیاب دلچسپی تھی تو اس لیے میں نے ہزاروں کتابیں خرید کر پڑی جو آج کل میں نے اپنے پیر خانے خاجہ مسعود الدمہ قاضی صاحب کو بہت سی کتابیں بھیج دیں جس میں تفسیر مذری بھی تھی جو بارہ جلدوں میں تھی اس طرح بہت ہی اچھی کتابیں جو تھی چند کتابیں میں نے رکھ لی تھی جو میں اکثر میرے مطالعے میں رہتی تھی پیسے سرے دربران کشف المعجوب اور عرف المعرف اور یہ مکتوبات قدوسیہ اب میں ان قابل احترام اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں جن کی صحبت میں میں نے کافی ٹائم گزارا اور ان میں ایک محصر حبیب قریشی صاحب ہیں جو میرے بہت ہی بہرے دوست ہیں ایک روز ان سے ملاقات ہے ایک روز ایک شرس ہماری فوتو سٹیٹ کی دگان پر آیا اس کے ہاتھ میں انسانی حیولہ کی تصویر تھی جو اسماء الہیہ سے مضیین تھی اس کے اوپر منعرفہ نفس وفغدارفہ اور عبور لکھا تھا میں نے اس شرس کو جس کا نام تارک تھا پوچھا اس حدیث مبارک کے بارے میں کوئی جانتے ہو اس نے کہا کہ میرے پیر صاحب جانتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہیں اس نے ان کا فون نمبر پتہ دیا تو حبیب قریشی صاحب تو توہان روڈ پر ان سے ملاقات ہوئی اور پھر کوئی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کی رہنمائی سے شغل سو تے سمدی کا پتہ چلا حبیب قریشی صاحب یہ بات کوئی جانتے تھے کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے الکافور رکیم بسم اللہ کی شرح اور انسانی کامل کئی مرتبہ بڑھ دکا تھا لیکن حبیب قریشی صاحب نے مجھے بتایا کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے انہوں نے سخت محنت کر کے تصور کی اسطلاعات کو سمجھا اور اسرار و رموز کے خزانے کو آشکارہ کیا انہی کتابوں میں سوتے سرمدی کیا تذکرہ موجود ہے سوتے سرمدی پر اس بندہ آزد نے دو کتاب تے لکھے جن کا معاخذ اس روحانی سفرنامہ کے پہلے دے دیا ہے اس شغل سے دل پسید رکھنے والے حضات اسے بہت بڑھیں سوتے سرمدی کے بارے میں جو مقومت تجربات کی ان کے بارے میں میں اب کچھ روٹین ڈالوں گا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو سوتے سرمدی سے بانگے جرس سلسلہ دل جرس وہ گھنٹے کسی آوا دو سالوں کو گوشت ظاہری بند کرنے کے بہت دوری سنائی دیتی ہے ایک انکشاہ پہ صفت قاضیت آرمے بالا کی ایک چیر ہے جو ہر وقت ہر جگہ جاری وساری رہتی ہے اور بادنی سماعت کے ذریعے سننے میں آتی ہے کسی نے فرمایا کس ندانست کے مندرگاہ مقصود کجاست این قدر حس کے بانگے جرس می آیت یہ حافظ شراضی کا شہر ہے تو یومِ مساق کے دن اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سوال کیا رستو میرے بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں روحوں نے جواب دیا کالو بلا ہاں ہماری روح اللہ کی آواز کو پہچانتی ہے ہمارے علاوہ میرے علاوہ میرے بیٹے موظم تارک اور موظم نے بھی تجربات کی اور سوتے سرمزی کو سنا جس کے بارے میں حضرت یاہیہ مندی نے فرمایا کہ سوتے سرمزی سے پناہیت حاصل ہوتی ہے تو میرے اس رات پر حبیب قریشی صاحب نے کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے بھانگی جہس جو بہت ہی اچھی کتاب ہے اور تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں کی لیک تحفہ ہے ہم میں ذکر کروں گا میرے قابل اعترام بزرگ تاہر بابا قاضی صاحب کا تاہر بابا قاضی صاحب پہلے مارٹو ٹران میں تھے تو اکثر رات ان سے ملاقات ہوتی بابا صاحب قبلہ کی خان کا میں اکثر میں اسے میں خانے سے ندبت دیتا تھا کیونکہ وہاں علم بھی تھا عمل بھی تھا میں بھی تھی ساکھی بھی تھا تصوف کے بارے میں باریک نقات پر خوب گفتگو ہوتی تاہر بابا قادری علم تصوف کے بہرے بے کراہیں انہوں نے چار کتابیں بھی لکھی ہیں ایک حال ہی میں شریعت طریقہ جو مارفت کے عنوان سے چھپ چکی ہے جسے کہا رہی نے بہت پسند کیا تاہر بابا قادری کے بعد غدلیات کوالیوں کا نادر سیلیکشن موجود ہے چاہے اور پاہن کا دور چلتا ہے اس سرور آفرین لمحات میں بابا جی کی روحانیت کا پرتو سامین کو مس کرتا ہے اور ان کو بھی مسطور کر دیتا ہے یہاں پر اکثر تیسری آنکھ پر بھی گھتگو ہوتی ہے شاید یہ تیسری آنکھ کا سہر ہے تو ساری محفل کو مخمور کر دیتا ہے تاہر بابا قادری کی شفقت بے پایا مجھے حاصل رہی اب میں اپنے ایک قابل احترام بزرگ حضر سید عبدال شاگرانی کا ذکر کروں گا اب جی پیو لاہور میں ملادم تھے کیونکہ ہمارے کاروائی ملاقات ناور روڈ پر تھے اس لیے تقریباً بنروض ملاقات ہو جاتی شاہ صاحب تصور پر عمل بیرہ تھے اور پنافل حقیقت حقیقت گلدار سابری سے حقیقت گلدار سابری حضر شاہ محمد عاصن معاشوق اللہ الرحمت اللہ علیہ کی باطنی تصنیب ہے جو انہوں نے تین صد مکاتیب خطا نتاب یعنی کتب معنونہ سے چوبیس بس میں بحکم باطن ارخد کر کے ترتیب نہیں ہے حضر سید عبدال شاہ صاحب کو پھولی کتاب زبانی آتی آپ اکثر معافل میں حضرت محمد علاود علیہ السابر کلی رحمت اللہ علیہ کی شان بیان برماتے تو وزت تاریح ہو جاتا شاہ صاحب عقصر میرے غریب گانے پر بھی تشیب لاتے اور تصور پر موضوع پر خوب بیان برماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ عبدال شاہ صاحب صلی اللہ علیہ صاحب علیہ جو بڑے بزرگتے مدار شریف حضرت شاہ کمار رحمت اللہ علیہ کے مدار کے قریب مرض جائے خلائے تھے صوفی وعی صاحب سے میری ملاقات صوفی وعی صاحب کو اکثر لوگ خادی صاحب کہتے تھے ایک دمبے چرے رہ بدن کیا شخص تھے ایک روح محال لیتے تھے سر پر اس کے دونوں قرارے نیچے ہوتے تھے اور وہ میں نے اکثروں کو دیکھا کہ اپنے کفروں کو پیون بھی خود لگاتے تھے اور جھوڑا بھی تھوڑا کرتے تھے سر پر تو وہ میرے ایک دگری دوست بچپن کے دوست صاحب صاحب کی دکان پر میری ملاقات ہوئی ان سے وہاں پر بہت عرصے سے آتے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ باتنی طور پر کیا ہیں جب ان کو پتا چلا کہ اپنے میرے والے میں کہ میں تصوف اور معرفت سے بڑی بڑا قلبی لگاو رکھتا ہوں تو انہوں نے وہ مجھے کھلنے لگے تو ایک رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر ہوں اور میں علم شریف اور قل شریف پڑھتا ہوں تو ان کی شک قبر شک ہوتی ہے اور میری والدہ باہر نکل آتی ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں وہ جواب دیتی ہیں میں کہتا ہوں ہمارجی آپ تو ویسی ہیں جیسے زندگی میں ہوتی تھی تو ان کا جواب مجھے آتاک یاد ہے انہوں نے کہا مسعود روح کو موت نہیں ہوتی تو اس طرح پھر جب میں نے صبح صوفی صاحب سے ملا دونوں نے کہا شاہ جی باہر نی اپنی والدانہ ملاقات ہو گئی پھر مجھے پتا چلا گئی ہے حضرت حاجی صاحب کا کمال تھا تو پھر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں ایک سٹیچر پر لیٹا ہوں ہم اور ڈاکٹر میرے گرد گرد کھڑے ہیں اپرن سفید پہنے ہوئے اور میرا فینہ شاک کیا ہوا ہے اور میں دل میں کہتا ہوں کہ بتانی کون ہے تو ان میں سے ایک جواب دیتا ہے کہ ہم حق کے سرجن ہیں تو صبح جب میں ہم سے حاجی صاحب سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں شاہ جی تو شکل صدر ہو گیا تو میں کہا ہاں جی ہو گیا تو پھر بھی مجھے پتا چلا کہ یہ حاجی صاحب کا کمال ہے تو وہ بہت بہت کمال شخصیت تھے وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کی شہروں سے ہاتھ کی ایک رات ایسا ہوا کہ میں حضرت بہت پاک کے مزار پر تھا تو مجھے اشارہ ہوا کہ تم نے رات کو میزار پر ہی رہنا ہے تو جب وہاں کے خاظم نے دروازہ منک کیا تو میں اندر چھپ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت پاک مزار شریف پر تشریف فرمایا ہے اور مجھے کہتے ہیں وہی داؤ مجھ سے بہت کر لو میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں حضور میں نے یہ ہاتھ خانجت صاحب کو دیا ہوا ہے تو میں مازل چاہتا ہوں آپ شفکت سے میرے سیر پر ہاتھ رکھ دیجئے تو انہوں نے میرے سیر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی تو وہ بات دین طور پر بڑے علم والے بندے تھے ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو محصول کے دو رکعہ نمان نفل پڑا کرو رات کو یعنی عشاء کے بعد اور اس میں تم نے پڑھنا ہے دلہ دستے تلبہ کشا دلہ دستے تلبہ کشا و حضور حضرت ازام الدین علیاء تو یہ میں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا لیکن مجھے ایسا محسوس جیسے یہ سیرک ہے میں نے چھوڑ دیا یہ یہ تھے ان کے واقعات عزیب و غریب واقعات تھے میں چاہتا تھا کہ ان کے زندگی کیا لازلکم کروں لیکن وہ کرتے ہیں محلت نہ دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اب میں اپنے بہت ہی قابل احترام بذوق حضرت علی محمد مہینی چشتی سابری سائی وال کا تذکرہ کروں گا جو مجھ پر بہت ہی شفقت حضرت صاحب سے ملاقات کا صرف کیسے حاصل ہوا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے ایک کتاب انوار و حدیت نئی نئی چھپ کر آئی تھی میں نے کتاب کی ورگردانی کی تو مجھے کتاب عشاء اور رموت اور عرفان کا خزانہ دکھائی دی میں یہ کتاب قریل دایا اور اس کا متعلق شروع کیا مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ خزانہ لگ گیا اور کتاب میں ایسی باتیں درد تھیں جو میں نے پہلے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی پندرہ روز میں اسی کتاب میں کھویا رہا اسی دوران مجھے آرم خواب میں حضرت شامعہ محمد اللہ علیہ وسلم شکریہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ ایک چار بھائی پر استعاد فرما ہیں اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں میرے دل سے ایک آواز اٹھی کہ میں ان سے فیض حاصل کروں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کیا سا گئی ہستی میری طلب و عضو کو پورا کر سکتی ہے کتاب انوار و عادیت مغزر نے عرفان ثابت ہوئی میرے دل نے گواہی دی جو شخصی تحصیب بات نہیں کتاب لکھ سکتی ہے وہ میری عضلی عبدی طلب کو بھی پورا کر سکتی ہے خواب سے افاقہ ہوا تو میں نے حضرت علی ارمن مہینی صاحب سے رابطہ کیا تو اس لئے صلح صلح صحبریہ کے محدود دہا دی براک ہیں انہوں نے مجھے صاحب بلا گئے خلاف اس چنوالا اور صحبریہ اور عضو وظائف کی اجازت تضاف فرمائی اس سارے عمل میں حضرت علی مہینی صاحب کے خلیبہ جناب کیسر صاحب نے میری بڑی رہنمائی فرمائی جن کے لئے میں ان کا بھی ممنون ہوں اور بہت سے دوستوں نے رائے طریقت میں میری رہنمائی کی ان سب کا میں شکریہ بندہ انہا چیز اللہ تعالیٰ کا کرو رہا شکر ادا کرتا ہے اس نے مجھے اپنے رہا کا بے پناہ شوق اتا کیا زندگی کا حل علمہ اس کی محبت اور اس کے ذکر میں گزرا انہا چیز بندہ جسم سے گزر کر روح کی نورانیت میں پہنچا مجھے یہ شعور عطا ہوا کہ جسم ایک لباس ہے جسے تکیز دن اتار دے گا تجھے ایک نیا لباس عطا روح کا ربانی چراغ ہمارے اندر فروضا ہے یہ حقیقت ہے کیا یہ جان نہ ماننا کافی نہیں کہ اشارد خدا بندی ہے کہ میں نے اپنی روح نفق کی میں تمہاری شارف سے بھی قریب ہوں میں تمہاری سانسوں میں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہو وَا وَا مَا کُمَا اِنَا مُقُنتُم وَا فِيَا اَنفَسِكُم اَفْلَا میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں ان اشاردات آج جہاں کے ساتھ وہ فرماتا ہے علم والے عقل والے اور فکر کرنے والے میری باتوں کو سمجھیں گے سلطرہ صحابیہ کی تعلیمات بڑی جامعہ ہیں رضا اور غیب سے بھی سلطر میں بڑی معونت ملتی ہے جن بزرگوں سے اقتصاب فیض کیا ان میں حضرت حکیم عبدالقبور عرشی صاحب بھی ہیں جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتے تھے اور مجھے وہ اس لیے بھی بڑے متاثر تھے کہ میں نے عبوالکم مقارم سیدنا فیرود الدین کا مزار اقدس چکازیاں میں بنوایا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے عملی طور پر ایک محبت کا ثبوت دیا ہے تو جو لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے تو حضرت حکیم عبدالقبور عرشی رحمت اللہ کے پاس میں اکثر رہا کرتا تھا چونکہ میرے جدی حمدت حضرت سید بردین چہید رحمت اللہ ہے اور اس سلسلے قیدیم بزرگ حضرت سید فاضل الدین بٹالوی رحمت اللہ ہے کہ ان کی نسبت تھی یعنی ان کے پیر عرشی صاحب کے جو پیر وہ فاضلی بٹالوی تھے اس نسبت سے عرشی صاحب بڑی شفقت فرماتے تھے ان ملاقات میں اکثر میرا بیٹا سید تارک اس ہاتھ رکھتا تھا آپ نے مجھے سلسلہ حالیہ قادری افاضلیہ میں خلافوں سے نوازا آپ فرماتے تھے شاہ صاحب میرے پاس زیادہ آیا کیونکہ میں آپ کو اسماء الہی اور اسماء اکونیا کے احسار رموز سے آگا کروں گا انہوں نے ایک رسالہ اسرار ربویت کے نام سے میرے لئے لکھا جس میں آپ نے مجھے اسماء کے بارے میں بڑی اچھ اسرار اور رموز بتا ہے اور یہ سید کر کے اسماء الہی پر سید کر کے مجھے مخاطب کرتے تھے اس رسالے میں عرشی صاحب علم کے سمندر تھے انہوں نے کافی کتابیں لکھیں تھیں جو تصویف کے موضوع پر ہیں اور وقت نے زیادہ محلت نہ دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے میری دلی خواہش تھی کہ خان کا شریف کسٹی نظامی کے لئے زمین خریدی جائے چنانچہ صوفی وعی صاحب دروگہ والے جو کہ ہمارے پیربائی سے ان کے مشورے سے بیس مرلے جگہ میں نے اپنی جہب خاص سے خریدی مشورہ تو یہ تھا کہ خان کا بنائی جائے لیکن بعد میں چودہ مرلے جگہ مسجد کے لئے مقصود کر دی یہ مسجد بھی میں نے اپنی جہب خاص سے بنائی کیونکہ جب میں نے یہ جگہ خرید تھی تو ماہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اس مسجد میں ابتنتائی تختی لگی ہے جس پر تحریر مللے جگہ میں نے اپنی آخرت کے لئے مستند کی ہے جس میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور مغرب کی جانب میرے پیارے پتے سید عرفان ملدم کی قبر ہے یہ زمین کی ساری عطائی کر دی کہ یہ تحریر مال کان سے لکھائی گئی تھی یہ مسجد جو ہے آج کل بہت آلی شان مسجد ہے اور تین منزلہ مسجد ہے ساری ٹائلیں لگی ہیں کالین بی چھے میں ہیں اور اپنے یہ بہت خوبصور مسجد ہے اللہ تعالی اور اس میں ترقی کرے آج کل مسجد کو شیئر قبولیت بخشے تو یہ مسجد جو ہے اس کا نام ہے جہاں میں مسجد انوار چشتیا تو یہ تیس سال قبل میں نے تعمیر کروائی تھی اب میں ذکر کروں گا حضرت تعمیر مزار اقدر حضرت سید فیروز الدین ابو المقارم دن سید بدیودین شہی چک خاضیاں کا میرے تایجان سید محروف شاہ صاحب مظہوم کے گھر کے متحصل حضرت سید نا فیروز الدین احمد اللہ کی قبر مبارک تھی تو مٹی کے ایک دھیر بنی تھی لہت پر چھوٹی سی تختی لگی تھی انہیں دنوں مجھے اپنی انشورنس کے پچاس ہزار روپے ملے اس زمانے میں پچاس ہزار روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی جل سے یہ آواز اٹھ کی یہ رقم جد احمد حضرت پہ روز الدین کی مزار اقدس کی تعمیر میں لگا دی جائے چنانچہ اس کام کے لیے میں نے مستری ریاض کو دروبی والے سے ساتھ کیا آج کر اس مزار اقدس پہ سید ریاض حسین شاہ سید ریاض حسین شاہ صاحب عرف عرف عام بخشو صاحب نے چاروں طرف پھولوں کے بھوٹے لگائے ہیں اس مدار کی تعمیر کے دوران مستری ریاض نے ایک باقیہ سنایا وہ کہتا ہے کہ دوپیر کو میں سستانے پیچھے آکر بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک لال ہے اسے پکڑنے کے لئے میں آگے بڑھا مہجود ہوں آگے بڑھتا تھا وہ بھی آگے بڑھ جاتا تھا اس طرح شاید میں نے سات چکر پورے کی پھر وہ لال لہج شریف میں چلا گیا وہ لال دراصل حضرت بابا فیروز دین کا طاقہ دت و فتح یعنی مجھے اللہ تبار تعالی نے بیٹا عطا کیا جو میری دلی خواہش تھی مجھے اس مزار اقدس کی تعمیر سے دلی خوش ہوئی اور میں اپنی اس خدمت پر ہمیشہ نازہ رہتا ہوں میری دعا ہے آخر میں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے یہ دنیا کی ہر چیز آپ کے لئے پیدا فرمائی لیکن آپ کو اپنے لئے پیدا کیا آپ کی اتنی تقریم کروائی کہ فرشتوں سے اور دیگر مقلوب سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو خلیوط الارض بنایا یہ سب کچھ آپ کے لئے کیا اور آپ کو اپنے لئے بنایا قرآن پاک میں بہت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے انسان جی شیطان نے تمہارے والد آدم اور امہ ہوا کو جنت سے نکالا تم پھر اسی کی طرف اسی بات مانتے اس کی طرف اس نے جو تلسم کا جال پھیلا ہے اس میں پھنستے ہو میری طرف آؤ کیونکہ نجات تمہاری میرے پاس ہے کیونکہ مرنے کے بعد بھی تمہیں میرے پاس آنا ہے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوئیس سار پیغمبر پبوس فرمائے کہ یہ شیطان سے بچو اور اللہ کی طرف آؤ اس تاقید کے ساتھ خدا کے لئے کوئی سوچو اور اپنی دین اور دنیا بچالو آخرت میں اگر بھائیں ہاتھ میں عمال نمہ دے دیا گیا تو دوزک میں ڈال دیے جاؤ گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میں شیطان مرد دوسرے اپنی پناہ میں لے لے آمین 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 اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں